اہم خبر آپ کو دے وسیم اکرم حاضر ہو کر آج کی عدالت نے بورن گرفتاری جاری کر دیئے سابق ٹریس ٹرکیٹر وسیم اکرم پر حملے کا معاملہ وسیم اکرم کے مسلسل عدم حاضری پر عدالت برہم اسی بارے میں بات کریں گے سما کے نوائندے ارفان الحق سے ارفان الحق اپ ڈیٹ کیجئے گا سبیت اگر 2015 کا واقعہ ہے جو وسیم اکرم پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کا مقدمہ بہترہ بات سانے میں درج کیا گیا تھا تاہم مسلسل وسیم اکرم کو پیشی کے لیے لوٹسز جاری کے جارے تھے سمجھ جاری کے جارے تھے مگر وسیم اکرم گواہی کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئی جس پر عدالت میں برہمی کا ازار کیا ہے اور گرفتاری کا حکم دیا ہے بورن گرفتاری وسیم اکرم کی جاری کیے ہیں تو دیشی اکرم کو ادایت کیے سترہ جنوری کو جب آئندہ سماعت پر وسیم اکرم کی پیشی کو ہر ممکن جیسی بنائے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور انہیں آئندہ سماعت پر عدالت میں ہر صورت میں پیش کیا جائے ایفان اللہ کیے بھی بتائیے گا کہ کتنی بہت عدالت کی جانب سے سمن جاری کیے جا چکے ہیں وسیم اکرم کو دیکھیں کموں بیش اکتسیس سماعتوں سے وسیم اکرم حاضر تک ہیں جب سے یہ مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل سماعت ہوتی ہے تاریخ آتی ہے اور گزر جاتی ہے مگر وسیم اکرم مسلسل غیر حاضر ہے جس کے باعث عدالت نے برہمی کا ازار کیا ہے اکتسیس سماعتیں گزر چکی ہیں جس میں وسیم اکرم پیش نہیں ہوئے جس کے بعد بہرحال وسیم اکرم کے گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے اور عدالت نے وارنٹ جاری کی ہیں اکتس سماعتیں گزر چکی ہیں بار بار وسیم اکرم کو عدالت کی جانب سے سمن جاری کیے گئے لیکن وسیم اکرم عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اب عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے موسیقی